منٹور وہ ہے جو ہمارے تصور کامیابی پرسپشن آف سکسس کو کریکٹ کرتا ہے فہم مضمون سے کہیں زیادہ اہم شعور زندگی ہے جس انسان کے لیے یہ اہم ہے وہ مربی ہے انسٹرومنٹ آف تارچر ہے کوئسچن ہمارے معاشرے ہیں انسلٹ فری ایڈوکیشن اس کالیٹی ایڈوکیشن انسانوں کو اپنی اصلاح کی فکر پر راضی کیا جائے ہمیں سبجیکٹ لورز پیدا نہیں کرنے ہمیں نالج لورز پیدا کرنے طلبہ کی نگاہ میں اس کی وزڈم اور اس کا کریکٹر غیر مشکوک ہے ڈاوٹ فری ہے وہ مربی بنتا ہے اپنی اصلاح کی سچی فکر اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنے سرکل میں ایک مربیانہ کردار اس کا خود بخود ڈیولپ ہونے لگتا ہے اچھا میرا نام سلمان آصف صدیقی ہے اور میں ایک آرگنیزیشن ہے ایڈوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر ای آر ڈی سی میں اس کا فاؤنڈر اور ڈیریکٹر ہوں اور یہ سن دو ہزار میں آٹھ سے بائیس سال پہلے یہ ادارہ وجود میں آیا ہم کراچی بیسٹ اورگنیزیشن ہیں میں کراچی سے ہی میرا تعلق ہے ابھی پچھلے ایک سال سے میں پھر ملتان یہ اسلام آباد شفٹ ہوا اور ابھی ہم کسی کام سے ملتان گئے ہوئے تھے تو وہاں سے پھر میں ابھی سیدھا یہاں پہنچا ہوں آج کے سیشن میں ہم یہ کام کریں گے کہ منٹورنگ کا عمل کیا ہے؟ منٹور کون ہوتا ہے؟ اور اس کے بارے میں ذرا سا ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے اور اس کے اوپر اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہوگا آپ کا تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ سوال کیجئے گا اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس نوٹ ٹیکنگ کے لیے کوئی چیز موجود ہو آپ نوٹس لیں دیکھئے ٹیچنگز کی کامیابی سے متعلق ہمارے معاشرے میں دو تصورات پائے جاتے ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ ہم ری ویزٹ کریں ان دونوں تصورات کو ہم ذرا سا دیکھیں اور ان کو ری ویزٹ کیے بغیر ہم منٹور کی سطح پر اپنے آپ کو یا مربی کی سطح پر اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتے پہلا تصور یہ ہے عام طور پر کسی ٹیچر کی کامیابی کو جس چیز سے ریلیٹ کیا جاتا ہے وہ ہے بچوں کے امتحانات میں کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے ٹھیک ہے اور خاص طور پر جب وہ اگزیم کوئی بورڈ کا اگزیم ہے تو اس میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کو ٹیچنگ کی بڑی سکسس سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو منٹور وہ ہے جو تین گھنٹے والے یا دو گھنٹے والے امتحان کی کامیابی اس کا ultimate goal نہیں ہوتی ٹھیک ہے منٹور کا جو کامیابی کا ویجن ہے وہ اس امتحان کی کامیابی نہیں ہے بلکہ امتحان کا ایک اور level ہے اور وہ ہے زندگی کا امتحان اور پھر امتحان کا اس سے بھی اوپر ایک level ہے وہ ہے آخرت کا امتحان تو منٹور وہ ہے جو ہمارے تصور کامیابی perception of success کو correct کرتا ہے اس کو اوپر اٹھاتا ہے ٹھیک ہے آپ جو امتحان دے رہے ہیں دو گھنٹے کا یا ایک گھنٹے کا جس میں سو میں سے یا پچاس میں سے کسی بچے نے نمبر لینے ہیں تو وہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کی جو تگودو ہے وہ course کی حد تک ہے انہوں نے یہ assume کیا ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں course cover کرواؤں اور exam کے لئے تیار کروں تو وہ teacher جس نے وقت پہ course مکمل کرا دیا ہے اور جس کے بچوں نے اچھے امتحانات میں اچھے نمبر لے لیے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی چیز سمجھے جاتی ہے تو اس پورے محول میں یا اس پورے یعنی mentor جو ہے یا مربی جو ہے اس کی یہ approach نہیں ہوتی مربی اس سے بہت اوپر ہوتا ہے مربی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو subject میں teach کر رہا ہوں یہ subject تو میرے ہاتھ میں اس لیے ہے کیونکہ یہ میرا area of interest ہے میرا area of expertise بعد میں ہے میرا area of interest پہلے ہے چونکہ یہ میرا area of interest ہے اس کی وجہ سے یہ میرا area of expertise بھی بنا ہے اور اس subject کے اندر command یا mastery ہونے کی وجہ سے یا اس subject کے ساتھ life long learner بن جانے کی مطلب اگر آپ physics کے استاد ہیں تو اصل میں physics کے تعایات طالب علم ہیں تو اس وجہ سے آپ qualify کر رہے ہیں کہ آپ physics کو class میں پڑھائیں یا mathematics کو class میں پڑھائیں لیکن اگر مربی کی سطح پر اٹھنا ہے تو یہ جو engagement ہے نا یعنی mentor اور mente کے جو terms of engagement ہیں یہ curriculum سے define نہیں ہوتے یہ syllabus کی چار دیواری میں مقید نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسے مواقعوں کی تاک میں ہوتا ہے جب کوئی بڑا سبق کوئی بڑا موضوع کوئی زندگی کے درمیان میں سے گزرنے والی کوئی بات اس کے اوپر توجہ توجہ کو draw کر سکے یعنی توجہ کو مبزول کر سکے اور وہاں سے پھر وہ فکر کو اوپر اٹھائے یعنی جو نساب ہے وہ نساب اس کے لیے ایک سمجھ لے کے lower ground ہے وہ اپنے آپ کو اس سے اوپر لے کر آتا ہے اور نساب ایسا نہیں ہے کہ وہ نساب لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی کی تمام توانائیاں اور ان کا پورا کا پورا وقت صرف اور صرف نمبر کو حاصل کرنے میں لگ جائے وہ اپنے آپ کو develop کرتے ہیں ان کو زندگی کی ایک سمت ملتی ہے ان کو زندگی کا ایک شعور ملتا ہے یہ جو انسان ہے جس تعلق کے نتیجے میں آپ کو یا مجھے زندگی کی سمت ملی ہے اب ذرا سے دیکھتے ہیں یعنی شروع میں میں نے ابھی تک جو بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تیچنگ کی سکسس کو دو چیزوں سے جوڑا جاتا ہے تیچنگ کی لانگ ٹرم سکسس کو جس چیز سے جوڑا جاتا ہے تین گھنٹے والے سالانہ امتحان میں کامیاب کرا دینا پہلی بات میں نے اس میں اور پھر اس کے ساتھ کریکلم کورس سلیبس سب چیزیں جڑی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی سلیبس یا کورس کے ساتھ کوئی بے وفائی ہے یا وہ اس کے اوپر کام نہیں کرتا وہ اس کے پاس ایک غیر معمولی ٹیلنٹ ہے کہ وہ اگر لاؤز آف تھرمو ڈائنیمکس پڑھا رہا ہے یا وہ قوارڈرٹک ایکویشن پڑھا رہا ہے یا وہ غالب کی ایک غزل پڑھا رہا ہے تو وہ زندگی کو کہاں سے چھو سکتی ہے فیزکس کے اصول ہو یا باریکی ہو کس طرح سے وہ ہماری زندگی اور ہمارے اندر شعور یعنی زندگی کیسی ہونی چاہیے زندگی کا تصور کامیابی کیا ہونا چاہیے زندگی کی سمت کیا ہونا چاہیے میری جد و جہد کا رخ کیا ہونا چاہیے میرے وقت کی بہترین یوٹیلائزیشن کیا ہونی چاہیے یہ جو پروجیکٹ ہے نا یہ پروجیکٹ اس کا آن گوئنگ انٹیگریٹڈ پروجیکٹ ہے اگر وہ دو مزامین پڑھاتا ہے فرض کیجئے فزکس بھی پڑھاتا ہے اور میتس بھی پڑھاتا ہے تو جس کو ہم میتس کے اندر ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے جو مطلب لفظ تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس لفظ سے لوگوں پریشانی بہت ہوتی اور وہ ہے مسئلہ میتس کے اندر ہوتا ہے نا مسئلہ پرابلم پرابلم ان میتس واقعی بچوں کے لئے پرابلم تو وہ جو زندگی کے اندر مسائل ہیں جب وہ نسابی کتاب یا درسی کتاب کے کسی پرابلم کو اٹھاتا ہے اور اس کی انیلیسس کرتا ہے اور اس کو ریزولف کرتا ہے اس کو سمپلیفائی کرتا ہے اس کے اوپر کام کرتا تو اس کا مقصود صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو پیج نمبر ففٹی سیون کے اوپر جو چوتھا سوال ہم حل کر رہے ہیں تو چوتھے سوال کا جواب بس آپ کو آ جائے وہ کہیں سے یہ راستہ نکال لیتا ہے کہ میرا جو اصل پروجیکٹ ہے کبھی وہ پروجیکٹ ہیڈن ہوتا ہے کبھی وہ پروجیکٹ اوپن ہوتا ہے کبھی یہ ایجنڈا ڈسکلوز کر کے ہوتا ہے کبھی یہ ایجنڈا ہائٹ کر کے ہوتا ہے لیکن یہ پروجیکٹ گو اپ نہیں ہوتا اس پروجیکٹ کو چھوڑتا نہیں ہے زندگی کیوں ملی ہے مسائل اور مشکلات آتے کیوں ہیں ہمت کیسے اپنی جمع کرنی ہے جد و جہد کا رخ کیا ہونا چاہیے کامیابی کہتے کسے ہیں اپنے اوپر یقین کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے اب یہ سوچئے میں بڑی کبھی اس بات پر غور کیجئے گا ہم ذرا چند چیزوں کو ذرا سا نوٹ کریں کہیں اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ چیزیں زندگی میں امپورٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر مجھے غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پر قابو کیسے پانا ہے یہ اہم ہے یا غیر اہم ہے اینگر منجمنٹ اہم ہے غیر اہم ہے اگر مجھے بہت سارے کام کرنے ہو تو کون سے اور میرے پاس وقت کم ہے تو کون سے کام کو چھوڑ دوں اور کون سے کام کو کر لوں اور کون سے کام کو کون سے کام کے اوپر فوقیت دوں اور یہ ساری بات موڈ اور اس وجہ سے نہیں کہ بس میرا دل چاہ رہا تھا اس کو چھوڑ دوں اور اس کو کر لوں اس ساری جو سیلیکشن ہے نا بیس پچیس کام کرنے تھے اور صرف ڈیر گھنٹا رہتا تھا تو اس میں سے تیہ کیا کہ ان میں سے صرف چھے کام کر لوں اور وہ صحیح سے کر لوں اور باقی اٹھارہ کاموں کو چھوڑ دوں اس کے پیچھے کون سا اصول ہونا چاہیے جسے ہم پرائیورٹیز کی یا ترجیحات کا تعایون یا پرائیورٹی سیٹنگ کہتے ہیں یہ بات زندگی میں سیکھنا اہم ہے یا غیر اہم ہے اہم کسی کی بات بری لگ گئی ہے بہت زیادہ بری لگی ہے لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے یا اس بات کو سینے سے لگا کے بیٹھ جانا چاہیے یہ فیصلہ کرنے کی قابلیت چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے بڑی چیز ہے میرا نقصان ہو گیا ہے کسی وجہ سے زندگی میں میرا نقصان ہو گیا ہے میں چاہے وہ سالانہ امتحان میں فیل ہو گیا ہوں یا کوئی کاروبار کر رہا تھا اس میں میرا مال ڈوب گیا اور میں فیل ہو گیا اب اس کے بعد زندگی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی بہت بڑی زندگی پڑی ہے اور آگے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تو ابھی یہ تو ایک یہ جو فیل ہوا تھا یہ تو میری لرننگ کی ایک بہت بڑی کان تھی جو کھلی ہے کان سمجھتے ہیں مائن جس کے اندر بہت ساری مطلب بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں اب اس پہ غور کرتے ہیں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے چلنے کے نتیجے میں فیل ہوتے ہیں لہٰذا ایسے نہیں چلنا ہے کیسے نہیں چلنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ کم از کم سمجھ آگیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کیا خیال فیلئر سے کیسے سبق حاصل کرتے ہیں یہ سیکھنا اہم ہے یا غیر اہم ہے ٹھیک ہے اسی طرح سوچتے کیسے ہیں اسی طرح اگر کوئی دوست یا کوئی اپنا ناراض ہو جائے تو اپنے تعلق کو محفوظ کیسے کرتے ہیں اپنے تعلق کو ٹوٹنے سے بچاتے کیسے ہیں یہ اہم چیز ہے سیکھنے میں یا غیر اہم چیز ہے اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی اور نفسیاتی صحت کا تحفظ کیسے کرتے ہیں یہ اہم چیز ہے یا غیر اہم چیز ہے اپنی زندگی کے چھوٹے اور بڑے فیصلے کرنے کے پیچھے اصول کیا ہونا چاہیے یہ اہم چیز ہے یا غیر اہم چیز ہے اہم چیز ہے اب دوسرا سوال یہ جو میں نے پوری فیرس بتائی اور یہ چند چیزیں ہیں میں ایسی اگر دو گھنٹے میرے پاس ہوں تو میں یہ فیرس طور لکھاتا چلا جاؤں اور آپ کوئی چھے سو چیزیں ہو جائیں سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی مضمون کو وہ جو ہمارے سکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائے جاتا ہے کسی پہ انگلی رکھ کے ہاتھ رکھ کے کانفیڈنس سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جناب یہ مضمون ہے جس نے یہ سارا کام کروانی کی ذمہ داری قبول کیوئی ہے جب اس مضمون میں اچھے نمبر آئیں گے تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا جو ابھی میں نے لسٹ بتا رہا تھا میرا سوال سمجھا ہے غصے پہ کیسے قابو پاتے ہیں ناؤمیدی سے کیسے بچتے ہیں تعلق ٹوٹنے کیسے نہیں دیتے کسی کی بات اگر دل پہ لگ گئی ہے تو اس کو دل بڑا کر کے آگے چلتے ہیں بھول جاتے ہیں بھولنے والی بات کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھنے والی بات کو یاد رکھتے ہیں ترجیحات کو تیہ کرتے ہیں اپنی ذہنی صحت اور نفسیاتی صحت کو محفوظ رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے خیال میں کون سا مضمون سکھائے گا تو آپ کو پتہ لے گا کوئی بھی ایک مضمون ایسا نہیں ہے جو مجھے زندگی کا شعور زندگی گزارنے کا فن زندگی کا ایک رخ سینس آف ڈیریکشن جسے ہم کہتے ہیں نا میری زندگی کو ایک ڈیریکشن مل گئی میری زندگی کو ایک پرپس مل گیا نہ صرف یہ کہ پرپس ملا بلکہ اس پرپس کے اوپر جد و جہد کرنے کی انرزی بھی مل گئی تو کون سا سبجیکٹ ہے آپ کو پتہ لے گا ایسا کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہے پھر اور بہت ساری اور چیزیں ہیں مطلب کسی بھی کام کو بہت دل لگا کے کیسے کرتے ہیں اپنا پرسنل بیسٹ کیسے دیتے ہیں ایکسلنس کی سپرٹ اپنے اندر کیسے زندہ رکھتے ہیں کسی مسئلے کے ظاہر سے آگے کیسے دیکھتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا بین اس سطور یعنی ایک تو مسئلے کا بلکل ظاہری پیلو ہے نا آپ کہتے ہیں یہ تو ظاہر ہے نا مسئلے کا اس کے پسے پردہ کیا چیز ہے اس کو کیسے سمجھوں یہ جتنی باتیں میں نے یہ عرض کی ہیں آپ کو میں بہت اہم بات بتاؤں اگر کوئی بچہ اپنی زندگی میں اسکول میں جتنے مضامین پڑھائی جاتے ہیں ان سب میں پوزیشن لے لے کالج میں جتنے مضامین پڑھائی جاتے ہیں ان سب کے اندر سو میں سے سو اٹھا لے یونیورسٹی میں بھی سارے مضامین میں حرفاں مولا ہو جائے یہ اس بات کی زمانت نہیں ہے جو باتیں میں نے ابھی عرض کی ہیں وہ اس کو آ جائیں گے تو کوئی مضمون میں آپ کو بتاؤں زندگی کسی مضمون کے قید خانے میں سما نہیں سکتی یہ جو سبجکٹس ہیں نا ان کی چار دیواری بہت محدود ہوتی ہیں ہر سبجکٹ کی اپنی تمام تر وسط کے باوجود زندگی کو جب ہم اس سبجکٹ کے اسٹرکچر میں ڈالتے ہیں نا تو وہ مضمون اپنی تمام وسطوں کے باوجود تنگ پڑ جاتا ہے چھوٹا پڑ جاتا ہے آپ کہتے ہیں میرا مضمون بہت رچ ہے فزکس is a vast subject لیٹریچر is a vast subject لیکن لائف is bigger than the subject I carry I teach یہ بات واضح ہو رہی ہے تو اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ بندہ کون ہے جو ان چیزوں سے تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا کام ٹھیک ہے میرا پہلا کام یہ ضرور ہے جس کے لیے مجھے تنخواہ مل رہی ہے میرا پہلا کام یہ ضرور ہے جس کے لیے مجھے ہائر کیا گیا ہے لیکن میرا اصل پروجیکٹ اس سے بہت بلند ہے اور اس اصل پروجیکٹ کو دنیا میں تولہ نہیں جا سکتا اس اصل پروجیکٹ کی تنخواہ نہ تیہ ہو سکتی ہے اور نہ ادا ہو سکتی یہ بات واضح ہو رہی ہے یعنی اگر کسی معاشرے کو یہ اس نے سیکھ لیا کہ ناومیدی سے کیسے اپنے آپ کو نکالتے ہیں اور آئندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے یہ جس نے سیکھا ہے اس کی کیا پرائس ہوگی آپ کہیں یہ میں نے تمہیں سکھا دیا تین سو روپے نکالو کیا ایسے ہو سکتا ہے کیا اس کو ہم پیسوں میں ایکویٹ کر سکتے ہیں کیا خیال یہ میری بات واضح ہو رہی ہے مربی کا کمال کیا ہے مربی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے مضمون کے اکھاڑے میں کھڑا تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مضمون کے اکھاڑے تک محدود نہیں ہوتا اس کی اسٹینڈنگ کہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اردو لٹریچر پڑھاتے ہیں آپ کیمسٹری پڑھاتے ہیں آپ سوشیالوجی پڑھاتے ہیں آپ فلسفہ پڑھاتے ہیں لیکن آپ کا جو کینوس ہے اور آپ کا جو ہورائزن ہے وہ بہت وسیع ہے اور آپ زندگی کو ٹیچ کرنا اور زندگی کے بارے میں یعنی فہم مضمون سے کہیں زیادہ اہم شعور زندگی ہے جس انسان کے لیے یہ اہم ہے وہ مربی ہے آدھر وائز آپ کہتے ہیں کہ میری میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ جو میرا مضمون ہے میرا جو سلیبس ہے جس میں کتاب میں یہ پندرہ چیپٹرز ہیں ان پندرہ چیپٹرز کی انڈیفت انڈیسٹینڈنگ آپ کو ہو جائے یہ تو آپ کا پہلا پہلی ذمہ داری ہے جس کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا ہے لیکن آپ کی یعنی وہ انسان جو اپنی ذمہ داری کو یہاں تک محدود نہیں ہونے دیتا وہ اس سے آگے نکلتا اور وہ کیسے آگے نکلتا اس کے پاس یہ آرٹ ہوتا ہے کہ وہ ایسی نیچرلی اکرنگ مومنٹس وہ خود بخود ایسے لمحات ایسی سیچویشنز خود بخود پیدا ہوتی ہیں وہ کبھی مضمون کے دریچوں میں سے خود بخود وہ آپ کے سبجیکٹ میں سے نکلتی ہیں اور کبھی ویسے زندگی کے اندر بچوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور وہ نکلتی ہیں اور وہ ان اپورچونٹیز کے اندر وہ ایک وہ چیز پہنچانے کا اور اس میں انگیج کرنے کا باعث بنتا ہے یہ ہے یعنی مربی کا جو بڑا کام ہے تو میں واپس اس والی بات کی طرف جاتا ہوں کہ ٹیچنگ کی سکسس کو ہمارے معاشرے میں دو چیزوں سے ایکویٹ کیا جاتا ہے ٹیچنگ کی لانگ ٹرم سبجیکٹ سکسس کو عموماً ہمارے معاشرے میں اس چیز سے جوڑا جاتا ہے کہ بھائی تم نے جن بچوں کو پڑھایا تھا ان کے نمبر کتنے آئے تمہاری کلاس میں چالیس بچے تھے ان میں سے سب کا ای ون گریڈ آ گیا تم تو بھائی مہان ہو کمال ہو تمہاری تو کیا بات ہے تمہیں ٹیچر آف دہ یر دے دیتا ہے لیکن نہیں جناب یہ مربی ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی اس بات سے نہیں ہو سکتا بات واضح ہو رہی ہے دوسری بات ٹیچنگ کی ایمیڈیٹ سکسس یعنی ٹیچنگ کی لانگ ٹرم سکسس کو تو اس بات سے جوڑتے ہیں کہ بھائی ایک سال کے بعد دیکھیں گے تمہارے بچوں کے نمبر کتنے آتے ہیں ٹیچنگ کی ایمیڈیٹ سکسس کو جس چیز سے جوڑ دیا گیا ہے اس کا نام ہے آرٹ آف ایکسپلیننگ ہمارے معاشرے میں بہت سے استادوں کا تصور ٹیچنگ ایکسپلیننگ کی صلاحیت سے جڑا ہوا ہے بہت سے ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں تو میں حالتیں ٹیچنگ میں ہوتا ہوں اور جب میں چپ ہو جاتا ہوں تو میری ٹیچنگ رک جاتی ہے تو ٹیچنگ اور ایکسپلیننگ جو ہے وہ ایک طرح کے مترادف یا سینونیمز بن گئے ہیں تو مربی اصل میں مربی کا جو کمال ہے وہ ٹیچنگ کے یا وہ جو تربیہ یا مربی یا مینٹورشپ یا مینٹورنگ کا جو ایسسنس ہے وہ ایکسپلیننگ میں نہیں سمجھتا بلکہ جو اس کا آڈینس ہے اس کی ریفلیکٹیو کیپیسٹی یا ریفلیکٹیو پروسس کو ایکٹیویٹ کیسے کیا جائے ان کو سچوایا کیسے جائے ان کو بجائے اس کے کہ ایک تصور ان کے اندر انڈیلہ جائے اصل اس کا جو پرویجیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تصور اگا جائے یعنی ایک آپروچ ہے تصور انڈیلہ کیسے جائے اور تصور اگتہ کیسے اگر کلٹیوییشن آف کونسپس یعنی پورنگ آف کونسپس نہیں کلٹیویشن آف کونسپس اور کلٹیویشن آف کونسپس کی جو میتھوڈالوجی ہے وہ ہے سوال سوال اور سوال میں بھی زیادہ بڑا اور اہم سوال جو کلاس روم میں ہو سکتا ہے وہ ٹیچر کی طرف سے نہیں آتا وہ کس کی طرف سے آتا وہ سٹوڈنٹ کی طرف سے آتا تو اب مربی کا جو اب ہم ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بن رہا ہے ٹیچر ایز مینٹور ٹیچر ایز مینٹور کی پہلی بات تو وہ ہو گئی کہ اس کا جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے پہلی ذمہ داری کیا ہے اور اصل میں جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے اور وہ باز نہیں آتا وہ اپنا کام کرتا ہی رہتا وہ اس کو اتنی کم تنخواہ دے رہے ہیں کہ جو پہلی ذمہ داری بھی ٹھیک سے ادا جس تنخواہ میں نہیں ہو سکتی رہوں میں اپنا جو اصل پروجیکٹ ہے وہ گیوپ نہیں کروں گا اس سے مجھے اندرونی طور پر تقویت ملتی ہے تمانیت ملتی ہے کسی اور دنیا میں میرا عجر محفوظ ہوتا ہے میری اپنی گروہت ہوتی ہے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے میرے لیے ایک ایک بہت اہم اور مقدس پروجیکٹ ہے وہ جو بڑا والا پروجیکٹ ہے تو ٹھیک ہے میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں چھوٹے پروجیکٹ کو بھی گیوپ نہیں کر رہا جو کہ امتعان کی کامیابی ہے اور بڑا پروجیکٹ جو ہے اور میں نے اس میں تین لیولز امتعانات کے بتایا تین گھنٹے والا امتعان زندگی کا امتعان یعنی اون این ایوریج ہمارے معاشرے میں ساٹھ ستر سال کی عمر ساٹھ پینسٹھ سال تو بندہ جی رہا ہے اللہ بہتر کرے اس ساٹھ پینسٹھ سال کی زندگی میں یہ کرتا کیا ہے معاشرے میں کتنی نفرتیں پیدا کرتا ہے کتنی کنفیوجن پیدا کرتا ہے کتنی گند پیدا کرتا ہے یا کتنا نکھار پیدا کرتا ہے کتنی خوبصورتی پیدا کرتا ہے کتنا اخلاق معاشرے کی اخلاقی سطح کو کس درجے پر بڑھاتا ہے یہ اس کا جو یعنی چھوٹا امتعان تین گھنٹے والا اس سے بڑا زندگی والا اور اس سے بڑا یعنی دال الامتحان تو دنیا ہے لیکن اس کی جو عجر ہے وہ یوم الدین آخرت آخرت کے امتحان میں یعنی سب سے بڑا انسان وہ ہے نا جو آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے کیا قیال اس کے لیے انسانوں کو تیار کرتا ہے تو ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو میتھوڈالوجی ہے ٹیچنگ کی سکسس جن دو چیزوں سے جوڑی بھی تھی امدان میں نمبر آگئے کورس پورا ہو گیا اور یہ تو لانگ ٹرم سکسس ہے نا امیڈیٹ سکسس کس چیز سے دیکھنا ہم تمہاری کلاس اوبزرف کریں گے چلو جی ڈیمو لیں گے ڈیمو لینے کا مطلب یہ ہے تمہاری ایکسپلین کرنے کی صلاحیت کو دیکھیں گے لیکن میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ ٹیچنگ کے اندر کسی کلاس روم کا سب سے سیکرڈ مومنٹ وہ ہے جب آپ کا طالب علم کلاس میں سوال پیش کرتا ہے اس سے زیادہ قیمتی لمحہ آپ کی کلاس میں پیدا نہیں ہو سکتا یہ بات واضح ہو رہی ہے اس لیے دیکھئے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹیچنگ ہوتی ہے وہ ان سوالوں کا جواب ہوتی ہے جو کسی نے پوچھا ہی نہیں تو آپ ایکسپلین کیے جا رہے ہیں ان کے اندر چل رہا ہے سانو کی یا مینو کی کیا کہتے ہیں وہ تو اس بندے کے سہن میں تو یہ چل رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا باتیں بتا رہے ہیں ہمیں کسی نے پوچھا ہے یہ صاحب آگئے ہیں کہہ رہے ہیں Laws of Thermodynamics یہ ہوتے ہیں تو بھائی مجھے کیا کچھ بھی ہوتے ہیں پہلا law کیون سا ہے دوسرا law کون سا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے تو جب وہ سوال کرتا ہے جب بچہ آپ سے سوال کر رہا ہے اور سوال میں کسے کہہ رہا ہوں سوال اسے نہیں کہہ رہا سر چھٹی کب ہوگی یہ سوال آپ کو بتا دے گا سر مطلب یہ والا سوال نہیں یا امتحان میں کیا آئے گا یہ والا سوال نہیں یا پانی پینے جاؤں یہ والا سوال نہیں کون سے سوال کو میں سوال کہہ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ وہ اس کا ایک thought process ہے آپ نے اس کو یہ confidence بھی دیا اور آپ نے اس کو encourage بھی کیا کہ ایک اپنی سوچ چلنی شروع ہوئی ہے اور جو بھی سوال ہے جیسا بھی سوال ہے وہ سوال کرے وہ اپنا سوال اعتماد کے ساتھ رکھ سکے اس کو سوچے بغیر کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میرے اپنے class fellows میرے بارے میں کیا سوچیں گے teacher میرے سوال پر کیا reaction دے گا اس نے سوال کیا اور آپ کے دل میں اس سوال کے لیے سب سے قیمتی جذبہ جو ہے وہ تشکر کا جذبہ ہے جب بچہ آپ سے سوال کرتا ہے مربی وہ ہے جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے اسے پھول دیا ہے یعنی سوال کیا ہے اسے لگا جیسے کسی نے gift دیا ہے ہمارے facial expressions یعنی اگر فرض کیجئے کہ ہاتھ میں کیا مل رہا ہے یہ نہ دکھایا جائے اور چہرہ close up ہو اور صرف یہ بتایا جائے کہ اچانک ایک بندے کے چہرے پر ایک خوشی کا سا احساس آ گیا تو لوگ پوچھیں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ اچانک یہ خوش ہو رہا ہے ابھی ابھی اس سے کسی نے سوال کیا ہے یہ بات سمجھا رہی ہے سوال کی قدردانی سوال کا تشکر اس لیے کہ اس کا اصل project explain کرنا نہیں ہے explaining کو teaching کی success نہیں سمجھتا سوچ کا عمل پیدا ہونا چاہیے غور و فکر سوچ اور اس کا اظہار ہوتا ہے سوال سے اور آپ بچوں سے کہیں کہ بیٹا بعض اوقات ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے اس مقصد کے لیے نہیں آتا کہ کسی سے اس کا جواب لیں اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ اپنا سوال کسی سے شیئر کریں لیکن اس کا موقع کہاں ملتا ہے یعنی آپ میں چلے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کے ذہن میں کبھی کوئی سوال آیا ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ یہ سوال ویسے ہی میں اپنا سوال یعنی اس سوال پہ میں سوچ رہا ہوں اور ابھی میں یہ نہیں چاہ رہا کہ فوراً اس کا جواب کوئی دے دے ابھی تو میرے ذہن میں ایک سوچ چل رہی ہے ابھی تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال کیا اوروں کے ذہن میں بھی آتا ہے کیا یہ سوال میرے دوستوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہے ابھی تو میں اپنے سوال کے اوپر سوچ رہا ہوں یہ بہت قیمتی عمل ہے ہماری اپنی زندگی میں سب سے تیمتی ایڈوکیشنل اپرچونیٹی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کوئی بھی سوال یہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں یہ پاکستان کب تک ایسے چلے گا یہ ہمارے معاشرے میں یہ کب ٹھیک ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ چیز کیسے آئی ہے کیسے شروع ہوا ہے یا ہم اس معاملے میں جو اچھے ہیں تو کیوں اچھے ہیں کیسے اچھے ہیں کس چیز نے ہمیں اچھا بنایا ہے اس معاملے میں اگر ہم ماتھے ہیں تو کیوں ہیں کیسے ہیں کیا بجائے سوال میرے اندر کیا چل رہا ہے مجھے غصہ کیوں آ جاتا ہے جلدی میں نا امید کیوں ہو جاتا ہوں جلدی سوال ہوتا یہ ہے کہ مربی وہ ہے جو جس سے تعلق کے نتیجے میں ہمیں ایک غور و فکر کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور یہ غور و فکر کا مزاج زندگی کے بہت سے معاملات پر اس کی گہرائی میں اترنے کی ہمیں توفیق دیتا ہے اور پھر بڑی کلیریٹی حاصل ہوتی ہے ذہن کو ایک شفافیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اور بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں پھر ان سوالوں کا انسان تاقب کرتا ہے پھر مزید کلیریٹی حاصل ہوتی ہے تو یہ جو عمل ہے نا یعنی مربی وہ ہے جو اپنے سٹوڈنٹ کو اپنا محتاج نہ بنائے یہ بات سمجھ آ دیئے ہیں اور یہ اس وقت ہوگا جب سوال کی وہ حاصلہ افضائی کرے گا تو میں نے اب تک دو باتیں کی اس کا تصور کامیابی تین گھنڈے والے امتحان کی کامیابی سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ اس سے بہت اوپر ہے دوسری بات اس کی میتھوڈالوجی یعنی وہ ایکسپلین کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس فنڈ میں بھی سے محروم ہے لیکن وہ اصل توجہ اس چیز پہ دیتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو ان کے اندر ایک ریفلیکٹیف پروسس شروع ہو غور و فکر تدبر یعنی میں کانسپٹس انڈیلوں نہیں کانسپٹس اگاؤں بات واضح ہو رہی ہے تو یہ ہے مربی کی میں نے اب تک جو گفتو کی ہے بہت مختصر سی میں نے دو پہلووں سے اس کو لیا ہے ایک اس کا بڑا ویجن کیا ہے اور ایک اس کی اپروچ کیا ہے اس میں جو بہت اہم بات ہے میں جو ابھی کام کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو تصور مربی ہے اور جو ہمارا جو ویجن آف منٹورشپ ہے اس کو ہم ایک ایک ہائر لیول پر یعنی ہم ایک ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اس سے آئیڈیلی ہونا کیسے چاہیے اور پھر ہم خود بخود ہمارے اندر اس کے نتیجے میں ایک ریفلیکٹیف پروسس انیبل ہو رہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم میں سے ہر انسان اخلاص کی جس سطح پر ہے اتنا زیادہ اپنے اوپر خود احتسابی کی قدال سے اپنے آپ کو کریدنا شروع کرے گا سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس خود بخود انیبل ہو جائے گا وہ یہ دیکھے گا اچھا میں جب کلاس میں ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں تو میں تو سلیبس اور اگزیم اس سے باہر سوچ رہا ہوں یا نہیں سوچ رہا آدمی خود ہی سوچے گا پھر اسے خیال آئے گا ہاں میں کبھی سوچ لیتا ہوں کبھی نہیں لیکن اب مجھے اس کے اوپر اور کام کرنے کی ضرورت ہے questions questions کے اوپر تشکر کا احساس ایک تو تشکر کا اظہار ہے وہ تو بہت بھی بات کی بات ہے بہت شکریہ بیٹا آپ نے سوال کیا اور ایک ہے ہاں کتنا اچھا ہوگا اس نے سوال کیا اب مجھے آسانی ہو جائے گی اب میں وہ والی بات اب فرض کیجئے اب میں وہ والی بات بول رہا ہوں جو مجھے بولنی نہیں ہے مطلب سمجھ لیں کہ میں loud thinking کر رہا ہوں فرض کریں میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو فرض کیجئے کہ یہ میں بول نہیں رہا بلکہ سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں اپنے اندر جو میری thought چل رہی ہوگی وہ اس طرح کی وہ جو احساس تشکر ہے کتنا اچھا ہوا نا اس نے سوال کر دیا اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو بات چل رہی ہے اس کے اندر پورے طور پر involved ہے اور یہ اس چیز کو مزید لینا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے اگر یہ سوال نہیں ہوتا تو اس پہلو سے جو سوال آیا ہے اس پہلو سے اس موضوع کو کھولنا میرے لیے مشکل تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے آڈینس میں اس پہلو سے بھی اس بات کو کھولا جا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سوال کے نتیجے میں مجھے یہ پتا چلا کہ اچھا الحمدللہ اب چونکہ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا ہے لہٰذا وہ خود بڑے نتائج تک پہنچے گا جس result پہ میں لانا چاہتا ہوں وہ اپنے questions کے طور وہ بھی وہاں پہنچے گا تو یہ جو احساس ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے میرا جو point ہے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو evaluate کر رہی ہیں لیکن ہماری society میں questions کی اتنی پذیرائی اور questions کو اتنا یعنی ہمارے یہاں تو اصل میں میں آپ کو بڑی دلچسپ واحد ہوں سوالات instrument of torture ہے question ہمارے معاشرے وہ آپ میں سے کسی کی کلاس کے بیچ میں کوئی پلر ہے جیسے ابھی اس کلاس میں کوئی پلر نہیں بعض اوقات ہوتا ہے بیچ میں یا سائیڈ میں کوئی پلر یا کوئی چیز ہوتی ہے بیچ میں کہیں آئی وی ہوتی ہے یا کہیں سائیڈ میں آئی وی ہوتی ہے آپ کیا ہے کبھی کبھی نا جب ٹیچر کلاس میں سوال کرتا ہے اگر کسی کلاس میں کوئی ایسی چیز ہونا اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہو تو بچہ ہی بچے کے پیچھے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے بھئی اس پلر کے پیچھے ہو جاؤ اب سوال آ رہا ہے تو کہیں میں انہیں نظر نہ آ جاؤ کوئی نیچے ہو جاتا ہے کوئی کسی بچے کے پیچھے ہو جاتا ہے اور پھر جب ٹیچر سوال کرتا ہے اور ایک بچہ کہتا ہے میں بتاؤں تو اس کے اوپر جو عمل ہے نا نہیں نہیں تم نہیں بتاؤ ہے اس کو سمجھئے گا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں یعنی اب آپ سوچئے اب وہ تلاش کر رہا ہے اس کی اقعابی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں اچھا تم بتاؤ اور اب اس کے ذہن میں کیا ہے کہ اب میں اس بندے سے پوچھ رہا ہوں جس کو میرے خیال میں نہیں آتا اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اور پھر وہ کہتا ہے ہاں دیکھا تیر نشانے پہ لگا اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میرے ذہن میں جو سوال ہے اس کا جواب ان بھائی کے پاس یا ان بہن کے پاس نہیں ہے مجھے پتا ہو کہ ان کے پاس یہ نہیں ہے تو کیا مجھے بھرے مجمع میں اس بہن یا اس بھائی سے وہ سوال کرنا چاہیے اور کیا یہ اخلاقی عمل ہے میری بات سمجھ آئی بہنے کیا گا یعنی اس وقت آپ کیسا محسوس کریں یعنی اگر مجھے پتا چل جائے کہ بھائی میں نے اگر ابھی آپ سے کوئی فارمولا پوچھ لیا ٹرگنومیٹری کا یا کوئی ایسی کوئی سوال کر دیا میں نے کہا ہاں میٹرک میں تو پڑی تھی نا چلو ابھی بتاؤ فلا چیز کی ڈیفنیشن بتاؤ تو آپ کہیں گے بھائی خدا کے لیے معاف کر دے اور آپ کو یہ لگے گا کہ یہ پچاس آدمیوں کے سامنے یہ کر کیا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں سوال زخمی کرنے کا آلہ ہے یہ بات سمجھا رہی ہے سوالوں کی برچی سے ان کے دلوں کو چھیلتے رہتے ہیں سوال کو برچی نہ بنائیں سوال کو پھول بنا دیں بات سمجھا رہی ہے سوال ایس برچی یعنی we have to move from سوال ایس برچی to سوال یا from سوال ایس نشتر to سوال ایس فلاور پھول گل یہ بات سمجھا رہی ہے تو اب اس میں جو بہت نازک سے دو تین باتیں اور اس میں سمجھ لیں بچوں کے ساتھ آپ ایک کام کر سکتے ہیں بچوں کو بتا سکتے ہیں دیکھو پہ یہ سمجھنے کے لئے کہ بھئی جو بات میں کر رہا ہوں وہ تمہارے پلے بھی پڑھ رہی ہے کیونکر نہیں پڑھ رہی ہے یہ جانتے رہنا میری ایک مجبوری ہے یہ بات سمجھا رہا۔ یہ بچوں کو بتائیں بلکل ان سے کہیں دیکھو بیٹا یہ جانتے رہنا میری ایک مجبوری ہے یہ جانے بغیر میں ہوا میں تیر چلا رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو اس مقصد کے لیے مجھے کبھی کبھی سوال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن میرا مقصد تمہیں انسلٹ کرنا نہیں ہے تو سوال کرنے کے کچھ اصول لے لیں جب بھی آپ سوال کریں گے اچھا پہلے تو آپ یہ کام کیجئے بچوں کو یہ بتائیے کہ آپ سوال کیوں کرتے ہیں میرے سوالوں کو اس طرح نہیں دیکھنا میرے سوالوں کو اس طرح دیکھنا میرے سوال کرنے کے بارے میں تمہیں یہ گمان نہ ہو کہ یہ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں میں خود بھی احتیاط کروں گا اور تم بھی ایسا نہ سمجھتا یہ بات کلیئر کریں میرے سوالوں کو کس طرح نہیں دیکھنا یہ کلیئر کریں اور پھر ان کو یہ بتائیں سوال جواب کر رہے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم کلاس میں کوئسٹن کرتے ہیں اور ہم کسی کو نومینیٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں بھئی اختر تم بتاؤ ہاں بھئی بشرا تم بتاؤ تو جب ہم یہ نومینیٹ کرتے ہیں کسی کو اور پھر سوال کرتے ہیں تو باقی کلاس کو ہم میسج دیتے ہیں کہ اچھا یہ ٹیچر اختر سے کوئی باتچیت کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہم ذرا سا سو جائیں تھوڑا ریسٹ کر لیں ہمارے لیے کوئی مطلب بریک ہے یہ تو ٹیچر اور اختر کی کوئی باتچیت ہونی ہے سب سے پہلی بات سوال کرنے سے پہلے ایناؤنس کریں سوال اچانک نہ کریں آپ جتنے جملے بھی کلاس میں بولیں گے آپ کا وہ جملہ جو سوالیا ساخت کا ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اس لیے کہ وہ تھوٹ پروسس کو ایکٹیویٹ کرتا وہ کاغنیٹیف پروسس کو ایکٹیویٹ کرتا جو دوسرا جملہ ہے وہ تو مطلب پیسیف ریسیور ہے دوسرا مطلب یہ جان لو کہ اس کی یہ ڈیفنیشن ہے تو اس میں آڈینس پیسیف ہے تمہارے خیال میں اس کی کیا ڈیفنیشن ہو سکتی ہے یعنی اگر میں کہوں یہ جان لو اس کی یہ ڈیفنیشن ہے تو آپ پیسیف کنسیومر آف کونسیپٹ ہیں نا آپ کے خیال میں اس کی کیا ڈیفنیشن ہو سکتی ہے اب دیکھیں کتنا فرق تو سوال کرنے سے پہلے اناؤنس کریں سوال کرنے سے پہلے یہ اناؤنس کریں کہ بھئی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کیا آپ چاہیں گے کہ وہ سوال میں آپ سے شیئر کر دیں آپ ایسے اناؤنس کر سکتے ہیں آپ ایسے اناؤنس کر سکتے ہیں بھئی میرا دل چاہ رہا ہے آپ لوگوں سے ایک قویسچن کروں کیا آپ لوگ تیار ہیں کیا میں قویسچن کروں ٹھیک ہے تو میرا قویسچن یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پوری کلاس کو کیا کرتے ہیں آپ سوال کے لیے غیر معمولی توجہ آپ کھیش لیتے ہیں وہ زیادہ ایلورٹ ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک بات جو چل رہی تھی آپ کچھ زیادہ اہم چل رہی لہذا سب اپنی توجہ کو اس طرف لے آئیں آپ نے نومینیٹ نہیں کیا اختر کو بھی بشرا کو بھی تو باقی لوگوں کو بتا ہے اب جو سوال آ رہے ہی ہم سب انوالڈ ہیں اور پھر آپ سوال کرتے ہیں اور بچوں کو پہلے سے بتا دیں کہ دیکھو بیٹا یہ میری میرے کام کی ایک مجبوری ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ مطلب تمہارے پلے بھی کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا تم کہا ہوں اور میری بات اور تمہاری سوچ میں کوئی گیپ تو نہیں آگیا ہے کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے میں کسی اور جگہ پہ کھڑا ہوں تم کہیں اور جا رہے ہو تو اس کام کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ میں یہ جانوں کہ تم کہاں کھڑے ہو تو میں کبھی کبھی سوال کروں گا تین possibilities ہو سکتی ہیں پہلی possibility یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارے میں کوئی سوال کروں اور تمہیں اس کا جواب پتا ہے اور تم confident ہو تمہیں clear ہے اور تمہیں پتا ہے یعنی possibility number one تمہارے پاس اس کا جواب ہے اور تم confident ہو تم clear ہو کہ ہاں میرا جواب ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے possibility number two میرے سوال کا تمہارے پاس جواب نہیں اور تمہیں پتا ہے میرے پاس سر کا سوال بتانی کون سا ہے میں تو کہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا possibility number three تمہیں میرا سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور تم confused ہو ٹھیک ہے پہلی possibility جواب ہے اور تمہیں پتا ہے کہ جواب ہے الحمدللہ تم confident ہو اس پر جواب نہیں ہے اور تمہیں بتا ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے possibility number three تم confused ہو کچھ سوال ہی سمجھ نہیں آیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو جواب سمجھ آیا ہے وہ بھی کچھ سمجھ آیا ہے کچھ نہیں آیا تمہارے پاس کچھ ذہن میں کوئی چیز ہے لیکن تم بالکل انشے اور ہو پتہ نہیں یہ جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے پتہ نہیں صحیح آ رہی ہے غلط آ رہی ہے پتہ نہیں سر نے یہی پوچھا ہے کچھ اور پوچھا ہے پتہ نہیں یہ جواب ہے وہ جواب ہے confusion possibilities ہو گئے ہیں بچوں کو آپ یہ allow کریں کہ جب میں سوال کروں گا بیٹا تو میرا دل چاہتا ہے کہ تم سب اس میں involved ہو تو تم یہ جو تین possibilities ہیں اس کو mention کرو تم ہاتھ اٹھاؤ تو تم سر کیا میں جواب دوں possibility number one یہ gesture ہے اس کا سر possibility number three یہ بات سمجھ آ رہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ confused ہے اور وہ یہ mention کر رہا ہے آپ نے کہا ہاں بھئی کون بتائے گا بچے نے ایسے آپ کو دکھا دیا آپ کو پتہ لگ گیا کہ بچے کہاں ہیں بچے نے یہ دکھا دیا آپ کو پتہ لگ گیا بچے کہاں ہیں بچے نے یہ دکھا دیا آپ کو پتہ لگ گیا بچے کہاں ہیں شرمندہ کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے نا یہ تو پہلے ہی clear کر دیا تھا بیٹا یہ سوال اس لیے ہوئی کرتا ہوں برچی تھوڑی ہے سوال بات clear ہو رہی ہے صحیح ہے نا بات مطلب واضح ہو رہی ہے تو یہ جو بات ہے یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے اور یہ جو سوال الحمدللہ آپ کے ذہن پیدا ہوا کہ میرے اندر تشکر کیوں نہیں ہوتا اس سے بھی پیچھے کی چیز یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احساس یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہونا چاہیے کیا میں سوال کو کاغنیٹف پروسس کو انیبل کرنے ایکٹیویٹ کرنے اور اس کو اور زیادہ سٹرنڈن کرنے کی ایک بہت اہم ٹول یا ریزن کے طور پر دیکھ رہا ہوں کیا میرا پرسپشن آف یعنی سوال کے بارے میں میرا پرسپشن یہ ہے اگر میرا تصور سوال ٹھیک ہے تصور سوال کا مطلب یہ what do I think about questioning or question بات واضح ہے تو پھر یہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر یہ چیزیں انشاءاللہ یہ جو سیلف چیک ہے نا this will help you a lot انشاءاللہ یہ بات واضح ہو رہی ہے تو اب جو باقیہ سیشن ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مجھے سب زیادہ کیا چیز پسند ہے مطلب سوال کے بعد audience کی جو چیز مجھے سب زیادہ پسند ہے اور کبھی کبھی میں تیہ نہیں کر پاتا کہ یہ زیادہ پسند ہے یا وہ زیادہ پسند ہے ایک smile اور ایک سوال اور اگر بندہ دونوں ہی دے دے تو پھر تو سمجھ نہیں آتا بندہ کیا کہہ رہے مطلب ایک بات یہ میں آپ سب سے request کروں گا میری بات بھلے آپ نے لکھی ہو یا نہ لکھی ہو اپنے سوال کو ضرور لکھئے اور اگر دس سال بعد بھی میری آپ کی کئی ملاقات ہو تو آپ کو آپ کا سوال یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ سوال کا استعمال صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کر دیا یا اس کا جواب مل گیا جواب ملنے کے بعد بھی جس سوال کو آپ سینے سے لگا لیتے ہیں وہ آپ کی بڑوتری میں آپ کی growth میں آپ کی intellectual development میں heavily contribute کرتا یہ بات واضح ہو رہی ہے دیکھئے یہ جو ابھی میں نے دو باتیں عرض کی ہیں نا یہ آپ کو سمجھ لیں گے اس جگہ پر ایک vision دے رہی ہیں کہ اچھا ہمارا perception of success یہاں ہو اور ہماری approach یہ ہو ٹھیک ہے ایک ہماری سمت کو ٹھیک کر رہی ہے ایک ہمارے طریقے کو ٹھیک کر رہی ہے یعنی دونوں پہ کام کرنے کے نتیجے میں بہت بہت بھلا ہوگا انشاءاللہ اب اس میں جو سوال ہے وہ بالکل صحیح سوال پیدا ہوا ہے کہ بھئی کیا میرا اپنا ٹھیک ہے تو اب یہ یہ خود ہی سمجھ میں آگے جب آپ اس کو لکھ لیں گے نا یہ جو میری بات ہے اس کے بعد آپ تلاش کریں گے آپ کو پتہ لے گا اس کا پری ریکمزٹ کیا ہے میرے پاس clarity ہونی چاہیے میرے پاس wisdom ہونی چاہیے میرے پاس ایک بڑا clear vision ہونی چاہیے میرے پاس success کا محدود تصور نہیں ہونی چاہیے یعنی مجھے جہاں جہاں ہونا ہے مطلب کیا صرف کمرہ انتحان میں ہی ساری زندگی رہنا ہے نہیں رہنا تین گھنٹے رہنا ہے تو تین گھنٹے کی کامیابی کیا اتنا اتنی پریشانی بلکہ اگر میں یہ پوچھوں نہ ہمارا time ہماری energy اور ہمارے resources تین چیزیں میں نے کہی ہیں time energy resources وقت ونائی اور وسائل یہ جو تین طرح کی success ہیں تین گھنٹے والے امتحان کی کامیابی ساٹھ ستر سالہ زندگی میں کامیابی ٹھیک ہے اور ساٹھ ستر سالہ زندگی والی جو کامیابی ہے وہ بھی مادی اور غیر مادی دونوں کی بات کرنا ہو لوگ جب زندگی کی کامیابی دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صرف material success یعنی اگر آپ نے مکان بنا لیا یہ material success ہے بیوی ناراض ہے تو اس کا مطلب ہے بس material success ہے مکان منا بنا لیا گھر نہیں بنا پائیں بات سمجھا رہے material success یعنی ساٹھ سالہ یا ستر سالہ یا جتنے بھی یہ جو زندگی ہے اس زندگی کی کامیابی ہے اس میں material success بھی اور non material success بھی اور material success کی انسان کو بہت تھوڑی سی ضرورت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اس وقت تو بچے پہ کام کرنے والے تمام اناثر استاد institution کی management ہمارے معاشرے کے اسادزہ کی اکثریت والدین یہ سب کونسی کامیابی کے لیے time energy اور resources سب سے زیادہ کھپاتے ہیں کونسی والی کامیابی کے لیے تین گھنڈے والی ساٹھ سال والی یا never ending کونسی والی کے لیے سب ساری مہنت کس کے لیے ہو رہی میں آپ سے ارز کروں کہ دینی تعلیم میں بھی ہم اس جگہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو اس کا exam ہے وہ مقدم ہوں گیا میں آپ سے ارز کروں کہ میں نے علماء اکرام کی یعنی اس سے زیادہ بڑی بڑی classes کے اندر ویسی مطلب میں کبھی انوائٹ کیا گیا اور میں نے سوال پوچھا اور سوال میں آپ سے آپ کے لیول پر پوچھ لیتا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک حدیث رسول اللہ کی ایک حدیث مبارک آپ اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور آپ اس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں اس کی حوالے اس کی تفصیل اس کی ایکسپلینیشن اس کے لفظ ان سب چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور موٹی سی کتاب آپ کے ہاتھ میں اور آپ نے کہا میں اس کو پڑھتا ہوں اچانک کوئی بندہ آکے بتاتا یہ جو حدیث ہے یہ ایکزیم میں آنی نہیں ایکزیم میں امپورٹنٹ نہیں غور کیجئے سوال تو آپ کیا وہ پھر بھی اس حدیث کو پڑھنا چاہے گا میرا سوال سمجھ میں آئے یہ ہے ہمارے تعلیم نظام کا علمیہ امتحان آسمان بن گیا تین گھنٹے والا امتحان پرے امتحان کے پرے نظر نہیں آتا اللہ امتحان کی یہ جو تین گھنٹے والے امتحان کی نظام ہے اس سے آپ کو بیان کر رہا ہوں تو یہ جو سیچویشن ہے یہ اس وقت اگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا اور مجھے یہی جواب جو آپ نے کہا نا یہی جواب مجھے ملتا وہ کہتے ہیں جی ایسا ہی ہے اگزیکٹلی ایسا ہی ہے تو ہم لائف تو مطلب لائف میں کیا کرنا ہے اور پھر بیانڈ یعنی لائف آفٹر لائف آفٹر اور اس کے لیے کلیریٹی ہونی چاہیے وہ جو آپ کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بسل میں ہوا یہ ہے الحمدللہ آپ کے ذہن میں بھی جو سوال ہے نا اس سوال پہ غور کرنے سے جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ میرے جواب سے جو فائدہ ہو سکتا ہے یعنی اگر میں نے کوئی جواب دینے کی کوشش کی تو اس سے جو امکانی فائدہ ہوگا وہ بہت چھوٹا ہے اور جو آپ کے ذہن میں thought process enable ہو رہا ہے یا جس اس سے ایک دم چلنا چروع ہوگا بس اسے give up نہیں کیجئے گا اپنے سوال کے اوپر جمی رہیے گا اپنے سوال کے سامنے کھڑی رہیے گا انشاءاللہ پھر بہت زبردست فائدہ ہوگا انشاءاللہ ایک گڑھ بڑھ یہ ہوئی ہے غور و فکر اور ریفلیکٹ کرنے سے کامل پریز کے نتیجے میں کہ ہم نے کچھ لفظوں کو کچھ لفظوں کا سنونم بنا لیا مثال کے طور پر اسکولنگ ایجوکیشن کا سنونم بن گئی اسکولنگ is for ایجوکیشن اسکولنگ is not ایجوکیشن یعنی اسکولنگ کو تعلیم کے لیے ہونا ہے اسکولنگ خود تھوڑی کوئی تعلیم ہے یعنی کسی بلڈنگ کے اندر صبح آٹھ بجے بچے کو داخل کریں اور ڈیرڑ بجے باہر نکالیں تو اس کی تعلیم ہو جائے گی یعنی یہ عجیب سی بات ہے مایکرو ویف تھوڑی ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کو ڈرکھا اور نکالا تو چائے گرم ہو جاتی ہے مطلب by the virtue of the child's presence inside that building یعنی میں آپ سے بتاؤں کہ اگر کسی بچے سے یہ پوچھا جائے ہمارے معاشرے میں کسی بھی انسان سے بلکہ ایک ریسرچ یہ کیجئے کہ میں یہ آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں بہت شکریہ مجھے خوشی ہوئی آپ کے سوال پہ اگر ہمارے معاشرے میں کسی بھی انسان کو ویسی کہیں بھی روک کے پوچھا جائے رینڈملی ریسرچ کریں چلیں آپ سب لوگ ریسرچ کریں یہ والا ویسی ایک ریسرچ آئیڈیا ہمارے معاشرے میں کسی بھی بندے کو کسی بھی جگہ پر نہ اگدم روکا جائے ویسی پوچھا جائے یہ بتاؤ یار پوری زندگی میں سب سے زیادہ زلت شرمندگی توہین بیزتی اور خوف اور انسیکیورٹی عدم تحفظ پوری زندگی میں سب سے زیادہ کس عمر میں اس کا ایکسپیڈینس کیا اور اس شہر کی کونسی عمارت میں یہ تجربہ تمہیں کرایا گیا ہر بندہ سوچتے 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 ایک دم چونپ جائے گا اور وہ کہے گا ہیں وہ تو آپ سمجھ گئے تو ہمارا جو میں قولیٹی ایڈوکیشن کو ڈیفائن کرتا ہوں انسلٹ فری ایڈوکیشن اس قولیٹی ایڈوکیشن قولیٹی ایڈوکیشن کی پہلی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کنسپچول لرننگ کو انشیور کرے قولیٹی ایڈوکیشن قولیٹی ایڈوکیشن کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ رب کریم نے جو اس کی فطری خودی رکھی ہے فطری خودی بچہ نہ تو بیوقوف ہوتا ہے نہ کن ذہن ہوتا ہے نہ کوئی اعتماد کی کمی کا مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے یہ پیدائش فطری مطلب جو یعنی اگر میں کہوں نا ان اسکولڈ چائلڈ یا اگر میں کہوں بلکل ایک ایسا بچہ جس پہ ٹیچنگ کی کبھی بھی کوئی ایٹمٹ نہ کی گئی ہو تو کیا وہ بلکل عقل سے پیدل ہوگا یا کانفیڈنس سے محروم ہوگا تو ایسا نہیں ہے آپ میں سے کبھی کسی نے پاکستان میں ٹریول کیا ہو یا کہیں اور کسی اور ملک میں اور کسی دیہات سے گزر رہے ہیں آپ کسی گاؤں سے دور دراز والے جہاں موبائل فون وغیرہ بھی نہیں چل رہا اور وہاں کہیں رکے ہو آپ تھوڑی دیر کے لیے اور آپ نے دیکھا ہو کوئی لڑکا یا لڑکی چھوٹا سا بچہ یا بچی بہت ساری بکریاں یا بھیڑ یا جانور لے کے جا رہا ہے یا کوئی اپنا کچھ اور کام کر رہا اور آپ نے ویسی سوچاؤ چلو بھئی کیا علیہ السلام علیکم اگر آپ کی کبھی ایسے کسی بندے سے ملاقات ہو جائے جو آٹھ سال سات سال چھ سال نو سال کا بچہ یا بچی ہے اس کی آنکھوں کی چمک آپ دیکھئے گا اس کا کانفیڈنس دیکھئے گا اگر آپ کہیں نا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہوتل بتاؤ پہلے تو وہ یہ کہے گا کہ ہمارے علاقے میں ہوتل ہوتا ہی نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ میرے علاقے سے گزر رہے ہیں تو آپ کے کھانے کا بندوست میں خود کروں وہ کہے گا آپ میرے ساتھ چلیں آپ کو کھانا کھلا آپ کہیں گے میری وین میں گیارہ آدمی بھرے ہوئے ہیں تم کہاں سے مطلب تم آٹھ سال کا بچہ آپ کو یہ کانفیڈنس اس کے اندر نظر آئے گا اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو تو آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تو جو آپ کا سوال ہے ہوا کیا کہ ہم نے کچھ لفظوں کو کچھ لفظوں کا سینونم بلکل غیر مشروط طور پر قبول کیا بات سمجھا رہے ہیں تو اسکولنگ اور ایڈوکیشن کو ہم نے ایک کر دیا یہ دو الگ چیز ہیں پھر ایڈوکیشن اور نالج کو ہم نے بلکل ایک دوسرے کا قائم مقام بنا دیا اصولی طور پر ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ تعلیم میں یعنی زیادہ تعلیم کا ملنا زیادہ علم کا ملنا نہیں ہے ہمارے بطن میں یعنی ایک صحاب سولہ جماعتیں پاس ہیں اس کا مطلب ہے بہت صاحب علم ہیں ان کے پاس بڑی clarity ہے بڑی wisdom ہے not necessary یہ بات سمجھا رہے ہیں پرلے درجے کے confused ہوں اور معلومات سے لبریز ہوں ٹھیک ہے بالکل ممکن تو اللہ تعالی ہمیں اس میں یعنی یہ اللہ سے طلب کرنا چاہیے حکمت اور clarity اللہ عطا کرے ہم سب کو عطا کرے تو خیر یہ تو background ہے میں آپ کو direct دوسری بات یہ بس وہ ایک پورا concept ہے ہمارا جو ہم teach کرتے ہیں ہماری اداری کی جو اصل project اور اصل struggle ہے اس کو ہم کہتے ہیں تربیہ movement اردو میں ہم کہتے ہیں تربیہ تحریک تربیہ movement جو ہے وہ ایک مطلب وہ جو آپ success کی بات کہہ رہی تھی یا وہ جو آپ نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کر رہی تو یہ جو چیز ہے اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسانوں کو اپنی اصلاح کی فکر پر راضی کیا جائے اور اس میں جتنے سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے یعنی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے اندر یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا میں نماز ٹھیک سے پڑھ رہا ہوں کیا میں نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں جس طرح پڑھنے کا کیا میں بہت mindful ہوتا ہوں ذہنی طور پر available ہوتا ہوں یعنی میں اس دنیا میں کسی دوست سے ملاقات کروں اور وہ تین منٹ سے چھوٹی ہو اور absent minded ہو تو کیا وہ قبول کر لے گا میری بات سمجھائی اس دنیا میں میں کسی دوست سے مل ہوں اور وہ ملاقات تین منٹ سے بھی چھوٹی ہے اور absent minded ہوں پتہ نہیں دماغ میں کیا چل رہا ہے کھڑا آپ کے سامنے ہوں دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے اور جو میں آپ سے بول رہا ہوں وہ میں نے رٹا واو میں کہوں یار ایک بات بتاؤ تم نے اتنی اچھی پنجاوی کا فرض کہنے میں نے کچھ رٹ لیا مجھے نہیں آتی فرض کہنے میں نے رٹ لیا ایک سکرپٹ اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بھائی موجود ہیں اور میرے ذہن کہیں اور چل رہا ہوں اور وہ میں نے دو سفر اٹے کر کے بول دوں اب بول کے بس میں ایک دم یہ مطمئن ہوں گے اس ملاقات پر یہ ہم کے سستی کے ساتھ کرتے ہیں تو انسانوں کو اپنی اصلاح کی فکر پر راضی کیا جائے یعنی اس کے اندر بے شمار سوالات ہیں یہ تربیہ موومنٹ کا پہلا پروجیکٹ پھر انسانوں کا تصور سکسس جو ہے وہ بلند کیا جائے جس کا جو بھی تصور کامیابی ہے اس کے اندر کیا یعنی اس میں کسر کیا ہے اس کے اندر اور بہتری کیا ہو سکتی ہے بات واضح ہو رہی ہے پھر اسی طرح اور بہت سارے مطلب تو ہمارا اصل پروجیکٹ تربیہ موومنٹ ہے ہوم سکولنگ موومنٹ ہمارا پروجیکٹ ایکچول پروجیکٹ ہمارا ہوم سکولنگ موومنٹ نہیں ہے لیکن جب ہمارے ساتھ لوگ انگیج ہوتے ہیں ہم چونکہ پچھلے بائیس ساتھ مجھے ستائیس برس ہو گئے اس فیل میں الحمدللہ تو اس میں ہوا یہ کہ جب لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو وہ خود جب ان کا اپنا تھاٹ پروسس شروع ہوتا ہے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کے پہلے مربی تو ہمیں خود ہونا چاہیے یعنی اقبال کی جواب خود ہی کا بڑا خوبصورت چہر ہے باپ کا علم بیٹے کو کسی کو یاد ہے شیر تو چلیں اب میں آرام سے سنا ہوں شاید مجھے صحیح نہ یاد ہو باپ کا علم بیٹے کو باپ کا علم بیٹے کو نہ اگر ازبر ہو پھر پدر قابلے پھر پسر قابلے میرا سے پدر کیوں کر ہو یعنی اگر باپ کا علم بچے کو ٹرانسمنٹ ہی نہیں ہوا ہے تو پھر وہ لیگیسی وہ پھر میراس کے قابل کیسے ہوگا بات واضح ہو رہی ہے تو ابباجان دنیا کو سیدھا کر دیتے ہیں صرف چار آدمیوں کو توجہ نہیں دے پاتے ہیں یہ بات سمجھ آرہی ہے تو ہمارے جو پروجیکٹ ہوئی ہے کہ اپنی اصلاح پر کام کرنا ہے اپنی اولاد اپنی فیملی کو پر کام کرنا ہے اور پھر اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں تو جب ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سر اسکول میں تو وقت ہی ضائع ہو رہا ہے وہ جو میرا وہ والا کوئسٹن دا نا ٹائم انرجی ریسورسز وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی ذہن اور اس کے علم اور شعور پر کام کرنے کے لیے اس کو ابتدائی عمر میں میں چاہتا ہوں وہ اپنی زبان میں کمال حاصل کرے غیر کی زبان تو مطلب چار مہینے کی بات ہے چھ مہینے کی بات ہے میکسیمم چھ مہینے لگیں گے میکسیمم چھ مہینے لگیں گے دنیا کی کسی بھی زبان میں اس درجے کی قابلیت حاصل کرنے میں کہ آپ اس میں اس کے عدب کو بھی پڑھ سکیں اس میں تحریر اور کلام کر سکیں چھ مہینے سے زیادہ کی قانی نہیں ہے لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ اپنی زبان سے آپ کی وابستگی غیر معمولی ہو اگر اپنی زبان کے اندر ہم کچھے ہیں تو چھ سال میں بھی یہ پروجیکٹ پورا نہیں ہوگا وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ سر میں فرینڈ سیکھ رہا ہوں میں نے کہا بھئی کیوں سیکھ رہا ہوں سر میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میں نے کہا تمہارے پاس ایسا کیا ہے جس کو تم فرانسیسیوں سے کمیونیکیٹ کرنے جا رہے تو مطلب پہلے تو کچھ ہو نا سبسٹنس ہو نا آپ کہیں ہوئی مجھے یہ زبان آتی ہے تاکہ میں اس زبان میں اپنا اپنی عقل سمجھ فہم مشاہدہ سب پیش کر سکیں وہ بہت اہم ہے اور اس کا تعلق پہلی زبان سے تو یہ جو ان کا سوال تھا نا آپ کا ہوم سکولنگ کا ہمارے ساتھ جب لوگ انوالو ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کی تفصیلات میں جاتے ہیں اور اتنی depth میں جا کے child psychology اپنی psychology self awareness self actualization اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں تعلیم کے پوری اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں بھئی مجھے یہ زیادہ اتمنان لگتا ہے میں تو یہ کر دوں وہ الحمدلہ اور پھر کئی ہزار لوگ ماشاءاللہ پاکستان میں ہوم سکولنگ کے اندر ہیں یعنی despite the fact that we are not مطلب this is not our main project but اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ اس طرف آئیں تو وہ خود سیکھتے ہیں اس میں جو بہت اہم بات ہے self learning ہے تو quality education کو ہم define کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ insult free ہو دوسرے یہ ہے کہ self learning یا experiential learning اور mentoring کا ایک good blend ہو یعنی quality education کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ insult free ہے quality education کی دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ experiential learning یا دوسرے لفظوں میں self learning plus mentoring کسی مربی سے تعلق بھی زندہ ہے جس سے مشورہ بھی کرتے ہیں جس سے سوال بھی کرتے ہیں جس کی صوبت سے فیض بھی اٹھاتے ہیں جس سے زندگی کی ایک سمت بھی ملتی ہے جس کے تعلق سے میرا تذکیہ ہو پاتا ہے جس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں میری بہتر ہوتی ہیں لیکن مربی سے تعلق نے experiential learning کے دروازے کو بند نہیں کیا مربی سے تعلق نے میرے مطلب وہ والا مربی ہے جو سوال کے اوپر خوش ہوتا ہے بات واضح ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی دنیا ہے اس میں بعض مضامین ایسے ہیں جن کا ان سارے موضوعات سے کچھ رشتہ نظر آتا ہے کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہاں یہ چیزیں آسان ہیں لیکن بہت سارے مضامین ایسے ہیں آپ biology پڑھا رہے ہیں آپ physiology پڑھا رہے ہیں آپ کچھ اور پیور maths پڑھا رہے ہیں کچھ اور ایسی چیز پڑھا رہے ہیں جو بلکل ہارٹ کور پیور sciences کا مضمون ہے اس میں آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ connection کیسے establish کرو دوسری بات یہ کہ اگر میں نے یہ کام شروع کیا تو کیا یہ معاشرہ اس کے اوپر قبول کر لے گا خاموشی سے یا react تو نہیں کر دے گا بلوا تو نہیں ہو جائے گا یہ بہت اہم سوال ہے اس کا ایک جواب تو یہ جو میں قاسم علی شاہ صاحب سے میری واقفیت چند سال پہلے ہوئی یعنی ہماری ملاقات ہوئی اور میرے اور ان کے ایک مشترکہ دوست تھے ان کے ذریعے سے ہماری ملاقات ہوئی پھر الحمدللہ تھوڑی بہت میں نے بات چیت ہوئی مزید پھر ہمارے کچھ شوق اور دلچسپیاں کاماں سامنے آئیں تو مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوئی جو مجھے اندازہ ہوا جب ان کا تعرف سامنے آیا تو مجھے پتہ لگا وہ بھائی صاحب تو وہ فیزکس کے ٹیچر تھے بنی اصل میں تو وہ فیزکس کے ٹیچر تھے کام کچھ اور کر رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ فیزکس کے ٹیچر یعنی جو اس میں جو پہلی ذمہ داری ہے وہ پہلی ذمہ داری وہ ہے جس کی بنیاد پر انہیں فیزکس کا ٹیچر کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے مطلب اگر وہ فیزکس ٹیچر کے طور پر پوائنٹ ہوئے ہیں تو وہ پروجیکٹ سسپنڈ نہیں ہوگا اس پروجیکٹ کے اوپر تو کام ہوگا لیکن جو ہیڈن پروجیکٹ ہے جو دوسرا پروجیکٹ ہے جو گریٹر پروجیکٹ ہے وہ بھی گیوپ نہیں ہوگا اور یہی آپرچونٹی یعنی اسی کا جو فن ہے اسی کی جو ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کونسی جگہ پر کس جگہ پر مطلب اگر فلکرم کی بات ہو رہی ہے اگر فورس کی بات ہو رہی ہے اگر انرجی کی بات ہو رہی ہے تو وہ انرجی کی بات سے مطلب ہمیں کیسی تبہ نائی چاہیے وہ کہاں سے کہاں اس کا لنک بنا کر کس موقع پر کس جگہ وہ جو پنچ لائن ہے وہ کیسے آئے گی یا وہاں پر سوال کیسے چھوڑ دیا جائے گا تو بعض اخوات یہ ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ وہ چیز جو آپ کو نمکین لگتی ہے اور اچھی لگتی ہے اس میں نمک اقلیت میں ہی ہوتا ہے اکثریت میں آٹا ہی ہوتا ہے بات سمجھا لیے وہ چیز جو آپ کو نمکین لگ رہی ہے اور اچھی لگ رہی ہے اگر اس میں نمک کا نناسب وہ ہو جائے جو باقی چیزوں کا آئے تو آپ کو زہر لگے گی اور آپ الٹی کر دیں گے تو وہ جو یعنی وہ جو سٹل اس کی جو کہہ لیجئے کس موقع پہ کتنی چیز کہاں کیسے چلنی ہے یعنی اگر فیزکس کے ٹیچر کا جو تارف ہے وہ ایسا ہو جائے کہ بھائی یہ تو فیزکس نہیں پڑھاتے تو مولوی صاحب ہیں مطلب یہ تو سر یہ تو وہ پھر آپ کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ مشکوک ہونی شروع ہو جائے آپ کے بارے میں یہ اندازہ نہ ہو کہ آپ اصل میں اصل کیا کام کر رہے ہیں آپ تو یہ اسی میں بیوٹی ہے آپ وہ کام وہی والا کر رہے ہیں لوگوں کو اسی لوگوں کو اسی سب سے بڑی کامیابی سے قریب لارے ہیں بغیر ایسا کلیم کیے ہوئے بغیر یہ وعدہ کیے ہوئے بغیر یہ دعویٰ کیے ہوئے بغیر یہ اعلان کیے ہوئے بغیر یہ کوئی اور آپ نے کہا میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا لیکن الحمدللہ اللہ اس کام کی توفیق دے رہا یہ بہت اہم بات اس وقت کیا سچویشن ہے اس وقت سچویشن یہ ہے جو آپ کا سوال بہت اہم ہے اس کو میں دوسرے انڈ پہ لے کے جاتا ہوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ انسان ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ جو میں نے مثال دیتی وہ حدیث کی طالب علم کی دینی تعلیم اس وقت یہ صورتحال ہے کہ بعض جگہوں پر یعنی ہم قرآن پڑھا رہے ہیں یا قرآن پڑھا رہے ہیں یا حدیث پڑھا رہے ہیں اور حدیث پڑھا رہے ہیں لیکن بہت معذرت کے ساتھ بعض اوقات وہ جو تیسرے درجے کی کامیابی ہے وہ ذہن سے ہو جال ہو گئی ہے اس والے پر میرا ایگزیم کیا ہونا ہے اس پر ایسائنمنٹ کیا دینا ہے یہ کب دینا ہے کتنے نمبروں کا لکھنا ہے یہ میں نے کر لیا میرا سرٹیفکیٹ دے دیم اس میں علج گیا ہے میری بات واضح ہو رہی ہے حالانکہ اس کے اندر تو کتنا روم موجود ہے اسی طرح سوشیالوجی اور فلسفی میں بھی بہت روم موجود ہے لیکن وہاں لٹریچر میں بہت روم موجود ہے شائری لٹریچر ان چیزوں میں بہت روم موجود ہے سوشل سائنسز کے اندر لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا یہ بات واضح ہو رہی ہے تو اللہ ہمارے لئے آسانی کرے دوسری بات یہ کہ مربی کے اندر یہ کرج ہوتی ہے اور یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ کیا میں یعنی یہ بھی بڑی اہم بات ہے وہ کام جس کو میں ٹھیک بھی سمجھتا ہوں اور معاشرے کی ضرورت بھی سمجھتا ہوں لیکن اس کام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے اور معاشرے کی چاہت اور معاشرے کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے سیلف آویرنس سے محرومی کے نتیجے میں جو بہران آتا ہے اس کو آسان سے ایک جملے میں بیان کروں ہماری خواہش ہماری ضرورت سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اگیسٹ ہوتی ہے مطلب انہیں اصل میں کچھ اور چاہیے وہ چاہ کچھ اور رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے مجھے سکون مل جائے تو اچھا پھر کیا کریں گے مطلب اس کو کیسے حاصل کریں گے تو وہ پھر اس کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ لے گا وہ سکون سے اور دور کر رہا ہونا جس چیز کے شوق فرماتے ہیں تو ایکشولی وہ ایک کلیش ہوتا ہے تو ہماری سوسائیٹی کی بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اسے یعنی ہر انسان کو یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک سمت ملے ایک ڈیریکشن ملے لیکن وہ بعض اوقات مل نہیں رہی ہوتی تو وہ اور بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی شاید یہ وہ کانٹنٹ ہے یا شاید یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید وہ اپریشیٹیو نہ لیکن انشاءاللہ اس کی ضرورت بہت ہے جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت مطلب فائدہ ہوگا دیکھیں مضمون جو ہمارا سبجیکٹ ہے جو ہمارا ایری آف اسپیشلائزیشن ہے وہ ہمارے تعریف کا ایک حوالہ ہے بہت سے کیسز میں پہلا حوالہ ہے لیکن آخری حوالہ نہیں ہے اور سب سے بڑا حوالہ نہیں ہے مطلب ہماری ہماری آئیڈنٹیٹی کا ایک ریفرنس یہ ہے کہ ٹھیک ہے میری اپنی آئیڈنٹیٹی کا ایک ریفرنس ہے کہ میں کیمیسٹری کا ٹیچر تھا لیکن کیمیسٹری یعنی ایک اور جو بہت اہم بتاؤں ہمیں سبجیکٹ علم دوستی ایک خاص ذوق کے نتیجے میں کیمیسٹری سے ہوئی ہے لیکن جو یعنی میں آپ کو بتاؤں یہ ڈاکٹر سلیم اسزما صدیقی صاحب کا نام آپ نے سنا میں آپ کو بتاؤں وہ بلکہ ایک لفظ ہے انگریزی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے اسے کہتے ہیں پولی میت پولی میت جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد جس کے پاس بہت سارے علوم کی اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس نے اس میں اپنا کمال حاصل کیا تو ڈاکٹر سلیم اسزما صدیقی صاحب بھی پولی میت تھے یعنی کمال کی پینٹنگز ہوتی نہیں مطلب ان کی فرانکفورٹ میں پینٹنگ ایگزیبیشنز ہوتی رہی ہیں جرمنی میں ان کی انٹرنیشنل پینٹنگ ایگزیبیشنز ہوئی ہیں پوئٹ بہت کمال کے تھے انگریزی اور اردو عدب کے بہت بڑے نقاط تھے لیکن یہ یعنی وہ اپنی مشہور نہیں تھے کیونکہ ان کی بہرحال آئیڈنٹیٹی کیمسٹری اور دوسری چیزوں میں زیادہ تھی شاعر تھے علم موسیقی سے بڑا تعلق تھا تو یہ اتنی ساری جہتیں ان کی تھی اور کیمسٹری بھی تھی ان کی تو یہ جو ایک یعنی جو جو بڑا آدمی ہوتا ہے یا مربی ہوتا ہے وہ یک مضمونیہ نہیں ہوتا وہ یک رخہ نہیں ہوتا یا وہ یک فنہ نہیں ہوتا وہ مطلب سمجھ لیں کہ کسی ایک مضمون کی چار دیواری میں اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا بلکہ وہ انٹر ڈسپلینری کنیکشنز اسٹیبلش کرتا ہے یعنی وہ میس کا ٹیچر ہے غالب میں بھی شوق ہے اور قرآن کا بھی مطالعہ کرتا ہے اور تاریخ میں بھی دلچسپی لیتا ہے ٹھیک ہے اس کی اپنی جو اسٹریندھ ہے وہ میتیمیٹکس ہے لیکن باقی چیزوں کے اندر بھی اس نے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک ذوق اور ایک مزاج پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی آڈینس کو ایک جو بڑی چیز ہے نا مطلب ایک اور چیز اس میں دیکھئے گا مضمون سے زیادہ اہم آپ کے لیے زندگی اور اور جو بچہ ہے وہ ہونا چاہیے مطلب باز اوقات جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے امپلوئیز اس سائیکی میں ہوتے ہیں کہ میرا جو باس ہے نا اس سے میری فکر تھوڑی ہے میں عزیز تھوڑی ہوں اس سے تو اپنا کام پیارا ہے اس کی وجہ سے ہی مجھ سے اس کے بات کرتا ہمارے معاشرے میں زیادہ تر امپلوئیز اس تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یہ جو مسکرا مسکرا کہ مجھ سے بات کر رہے ہیں یقیناً ان کو مجھ سے کوئی بڑا اہم کام ہوگا بات واضح ہو رہی ہے بلکل اسی طرح بچے کا بھی معاملہ ہے اسے ہی احساس ہوتا ہے کہ ٹیچر کوئی کی نگاہ میں میں اہم تھوڑی ہوں اپنا کورس ہے نا جب میں ان کے کورس کے اوپر عمل کرتا ہوں جو یہ بتا رہے ہیں تو میری اہمیت ہوتی ہے مطلب میری انکنڈیشنل ریسپیکٹ تو مجھے نہیں ملتی بات واضح ہو رہی ہے یہ جو بات ہے نا کہ ہر سبجکٹ کا بھی اپنا ایک آرڈنری اوبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے اور اسی سبجکٹ کا اپنا ایک گریٹر اوبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر سائنس کا جو مضمون ہے اس کا ایک آرڈنری بیسک سا اوبجیکٹیو تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ کانسپٹس ہیں ان کی ایک انڈیسٹیننگ ہے لیکن سائنس کے سبجکٹ کا اپنا بھی انٹینڈڈ یعنی کچھ ایسے انٹینڈڈ آؤٹکمز ہیں کچھ گریٹر آؤٹکمز ہیں جو اس نے اپنے لئے تیہ کی ہیں مثال کے طور پر سائنٹیفک میتھڈ یا سائنٹیفک اپروچ یا سائنٹیفک پروسس تو وہ سائنس کی بیسک پروسس سکلز ہائپوٹسائز کیسے کرتے ہیں پریڈکٹ کیسے کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں ویریفائی کیسے کرتے ہیں ڈیٹا کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں تو یہ کچھ یعنی سائنس کی کچھ اور کہہ لیے فانکشنز ہیں جو کہ وہ سائنس کی ٹیچنگ جو زیادہ ایک ہائر پلین پہ ہوگی وہ چیزیں آگے آگے جائے گی میتھمیٹکس کی بھی اسی طرح سے جیسے پرابلم سالونگ ہے لوجیکل اینالیسز ہے یعنی آپ کسی بڑے پرابلم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بریک کر کے ان کے ایک ایک فیکٹر کو ایک چیز کو ایک ٹائم لے سکیں اور پھر اس کے بعد یا آپ اس میں دیکھ سکیں کہ اس میں کونسی چیزوں کو میں کونسی چیزوں سے الگ کروں تو یہ یا کسی بڑے پرابلم کی انیالیسز کیسے ہو یا اس کی سمپلیفیکیشن کیسے ہو یہ جو یعنی میتھ سے ایک خاص قسم کا ایٹیچیوٹ بھی ڈیولپ کرتا ہے کہ مطلب زندگی کا کوئی پرابلم اسے پرابلم نہ لگے یہ چیز میتھ سے بھی مطلب میتھ کی بھی انٹینڈ آؤٹکمز کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ ایک مینٹل ریڈینیس ٹو ٹو ہینڈل ٹو فیس اینی ٹائپ آف پرابلم وہ میتھ کے نتیجے میں پیدا ہو سوشل اسٹڈیز کے نتیجے میں بھی اسی طرح سے کچھ یعنی جو سوشل اویرنیس ہے یا سوسائیٹی کے لیے ایک جذبہ ہے یعنی ہر مضمون کی اپنی بھی کچھ یونیک کانٹریبیوشن ہے جو اس مضمون کے گریٹر کاؤز یا گریٹر ایمز کے اندر ڈسکرائب ہوئی لیکن وہ جو مربی ہے جو ان ساری چیزوں سے بھی اوپر مطلب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو جو ذوق مربی کا ہے جو مربی کا مزاج ہے جو مربی کا گریٹر ویجن ہے وہ انشاءاللہ آگے ضرور منتقل ہوگا اور وہ مطلب پہنچے گا اس میں جو سب سے اہم بات ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو مربی کی سطح پر لانا چاہیں گے لانا چاہتے ہیں اور اگر لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے محنت کرنی ہوگی اپنے اوپر کام کرنا ہوگا اور مطلب میں دو باتیں اور مربی کی بس کہوں گا پھر اس کے بعد مزید سوالات لوں گا دیکھیں وہ انسان جو کیریکٹر اور وزڈم طلبہ کی نگاہ میں اس کی وزڈم اور اس کا کیریکٹر غیر مشکوک ہے ڈاؤٹ فری ہے وہ مربی بنتا ہے بہت سے لوگ ہماری سوسائیٹی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس عقل سمجھ بہت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار اس کو بہت پتا ہے لیکن ان کی انٹیگریٹی ان کا اخلاص ان کا کیریکٹر اس کے بارے میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ڈرتے ہی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ جانتا بہت ہے لیکن دو نمبری بھی کر سکتا ہے تو اس کو زیادہ اپنے اوپر ہاتھ نہیں رکھنے دینا اور ایک اور سچویویشن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار یہ بہت شریف ہیں یہ بڑے نفیس انسان ہیں بہت ایماندار ہیں بہت اللہ سے ڈرنے والے آدمی ہیں لیکن ان کی جو مطلب ان کو سمجھ نہیں ہے پتہ نہیں ہے کچھ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بڑی ضروری ہیں اور اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ مطلب آپ نے اپنی لائف میں وہ انسان جس سے تعلق کے نتیجے میں آپ کو شعور ملا ہے جس سے آپ آج بھی اپنی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ ان کے مشورے کے بغیر کرنا نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے مشورہ کروں جن کے پاس بیٹھ کے آپ ڈسکشنز کرتے ہیں سوال ہوتے ہیں جنہوں نے اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کے لئے ریکمینٹ کی ہے تو آپ اسے اگنور نہیں کرتے آپ کہتے ہیں اس بندے نے مجھے کتاب بتائیے یہ میرا منٹور ہے میں اس کی ریکمینڈیشن کو اہم سمجھتا جس کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے ڈائریکٹ اوپن فیڈبیک دے اور میری اصلاح کرنے کے لئے مجھے بالکل مجھے بتائے میری سار مطلب جس کو آپ نہ صرف یہ کہ ایلاو کرتے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی اصلاح بالکل اوپن لی وہ بتائے کہ سار تمہارے اندر یہ گڑھ بڑھ ہے تم یہ ٹھیک کرو تو آپ خوش ہوں گے اس بات پر کہ یہ اس کو مجھ سے محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے مطلب اوپن فیڈبیک دے اس لئے کہ آپ اس پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں جس کے پاس آپ اتنا انتہائی پرسنل پرابلم مشورے کے لئے جا کے بیان کر سکتا جس کے ساتھ احترام کا تعلق تو ہے لیکن کوئی اور مطلب آپ اس کی کریکٹر اور وزڈم کے اوپر آپ آپ کسی درجے پر آپ اعتبار آپ کا ڈیولپ ہوا ہے یہ جو انسان ہے یہ ہماری فیاملی میں سے بھی ہو سکتا یہ انسان دوستوں میں سے بھی ہو سکتا آپ کی عمر کا آدمی ہیں آپ کے میں میرا ہی کلاس فیلو ہے اور یہ بندہ آپ کا ٹیچر بھی ہو سکتا لیکن یہ بہت قیمتی آدمی ہیں یہ بہت قیمتی آدمی ہیں ہمارے معاشرے کی اصل ضرورت مربی ہیں مطلب جب ہم کہتے ہیں اتنے سکول کھول دو میں کہتا ہوں اتنے سکول کھولنے سے کیا ہوگا اتنے مربی پیدا کرو مربی ہونے منٹورز ہونے چاہیے نا اللہ کہے کہ ہر سکول اور ہر کلاس روم میں ہر ٹیچر منٹور کی سطح پہ آجا یہ یہ مشن ہونا چاہیے مربی کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مربی تسلیم نہیں کرے گا دعوی مطلب دعوی نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ہاں بس یہ کوشش ہے میں خود بھی اس کام کو سیکھ رہا ہوں اور کوشش کر رہے ہیں ہمارا ایک چھے مہینے کا کورس ہوتا ہے جو آن لائن ہوتا ہے ٹوائس آ ویک کورس ہوتا ہے دوہتار چار میں شروع ہوا وہ کورس تو اب اس کا ففٹی سکسٹ بیچ میں داخلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا جو الومنائی اب یہ مطلب آن لائن چلا گیا ہے کوویٹ کے بعد سے تو اس کے دنیا بھر میں اس کے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب اسے کرتے ہیں تو جب لوگ اس کورس کو کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی وہ کنیکٹڈ رہتے ہیں اور اصل مقصد کورس کروانا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد اس کورس بعد اس کورس زندگی میں اس کورس کی تعلیمات پہ عمل ہوتا رہے اصل تو مقصد یہ ہے اور اس میں ایک دوسرے کے لیے مدد کرتے رہیں تو وہ چیز ہے تو اس میں جو بہت اہم بات ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر فرد کو اس ذمہ داری کو کم از کم وہ محسوس کرے کہ میں اپنے نفس اور اپنی رائیت رائیت کسے کہتے ہیں ہمارے انڈر میں جو لوگ ہیں ہمارے انڈر میں تمام وہ لوگ جن کے معاملات کے اوپر میری ایکاؤنٹیبیلٹی ہونی ہے وہ میری رائیت ہے یعنی اپنے نفس اور آپ ہر انسان کی رائیت میں عموماً اگر وہ شادی شدہ ہے تو چار تین چار لوگ ہوتے ہیں اور اگر شادی شدہ نہیں ہوئے تو آپ کے بہن بھائی چھوٹے اور آپ کے سٹوڈنٹس یا آپ کی انڈر میں جو لوگ ہیں آپ کی انڈر میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ کام کرے اور وہ پھر ان کے ساتھ ایک تعلق اپنا بنائے اور وہ تعلق لائف لانگ تعلق ہو ایک ایسا تعلق جس میں وہ سوال کر سکیں اور وہ اپنے علم کا سفر بھی جاری رکھے اس کا اپنا علم کا سفر کیسے شروع ہوگا وہ وہ بھی ایک چیز ہے تو اپنی ذات پر اپنی اصلاح کی اپنی اصلاح کی سچی فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے اپنی اصلاح کی جھوٹی فکر کے کیا مطلب میں وہ بھی بتا دیتا ہوں اپنی اصلاح کی سچی فکر اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنے سرکل میں ایک مربیانہ کردار اس کا خود بخود ڈیولپ ہونے لگتا ہے لیکن اگر اسے دیکھئے سچی فکر اپنی اصلاح کی سچی فکر کا کیا مطلب ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں ہماری تعلیم نے ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا کی ہیں کنٹیپوری ایڈوکیشن سسٹم نے اس میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے تعرف کو بہتر بنانی کی فکر اپنے آپ کو بہتر بنانی کی فکر سے ہمارے اندر زیادہ ہے یعنی اپنے تعرف کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یہ بھی کرلوں وہ بھی کرلوں یہ بھی کرلوں وہ بھی کرلوں تو میں ایک کوئسٹن کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ بتاؤ اس یونیورسٹی میں داخلے سے پہلے چار سال پہلے جن باتوں پہ تمہیں غصہ آتا تھا اور جو بدمزاجی تمہاری تھی ابھی اتنی ہی ہے ٹھیک ہو گئی ہے یا اور آسمان پہ پہنچ گئی ہے تو وہ کہتا ہے اب تو اور زیادہ ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی تم تو تنزلی میں گئے ہو نا لیکن تمہارے پاس اترانے کے لیے ناز کرنے کے لیے وجہ آگئی ہے اب تم کہہ رہے ہو میں یہ بھی ہوں اور یہ بھی ہوں اور یہ بھی ہوں یہ بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں یعنی بہت سے لوگ اپنے تعرف کو بہتر بنا رہے ہیں تو مربی جیسے آپ نے یہ کہنا کہ وہ فرد یعنی جو ان کورسز یا ان پروگرامز سے جو اس ادارے سے نکل رہا ہے اگر وہ اپنی اصلاح کی سچی فکر میں ہے اور یہ کیسے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کیسی ہے اس کی تو اس کے observable indicators یہ ہیں کہ بھئی وہ اس حوالے سے مستقل کام کرتا رہتا ہے یعنی ہمیں نظر آتا ہے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں ہماری اپروچ یہ ہے کہ concentrated efforts ہونی چاہیئے ہیں چند انڈیویجولز کے اوپر اس درجے پہ کام ہو کہ وہ پورے کے پوری یعنی ان کی زندگیوں میں وہ تبدیلی آئے تو اللہ کہہ رہے کہ مطلب یہ کوشش ہے تو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان اور دوسرے اپنی اصلاح کی سچی فکر کا ایک اور مطلب بھی میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات لوگ کہیں سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں فوراں آتا ہے کہ وہ اس لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کہیں جا کے سکھانا ہے یہ بھی اپنی اصلاح کی سچی فکر نہیں آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اس میں سے کچھ جا کے کہیں پڑھانا ہے کوئی چیز اٹینڈ کر رہے ہیں کوئی سن رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب میں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ جملہ میں ان کو جا کے بتا دوں گا یہ میں پریزنٹیشن میں ڈال لوں گا اس کو میں ماں کر دوں گا اس کو میں ماں بول دوں گا اس کو میں یہ کر دوں گا ارے بھائی یہ تمہاری ذات یعنی یہ ساری بات تمہارے قلب پر تمہارے ذہن پر دیکھیں شعور کا سب سے بڑا مصرف خود احتسابی ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں شعور کا سب سے بڑا مصرف کوتوالی ہوا بار یعنی شعور کا مطلب کیا ہے یعنی ایک بندہ جانتا ہے ایک بندے کی علمی سطح بلند ہو گئی علمی سطح بلند ہونے یعنی جو شعور رب کریم نے اسے عطا کیا ہے جو فہم جو علم عطا کیا ہے جو حکمت عطا کیا ہے اس کے نتیجے میں خود احتسابی کا عمل اور مستحقم ہونا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے کوتوالی وہ غلط یہ غلط وہ آپ اتنے غلط وہ اتنا غلط یہ بھی کافر وہ بھی کافر یہ سب بیکار کیا خیال ہے اللہ ہمیں معاف کرے میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں آپ کے انعماق آپ کی توجہ آپ کے سوالات سر کا مستقل جنبش دینا اخلاقی ذمہ داری سمجھ کے مسکراتے چلے جانا جماعیابی رہی ہو تو اس کو اپنے روک لینا یہ سب بہت بڑے کام تھے جو بڑی مستقل مزاجی سے آپ نے انجام دیے ماشاءاللہ میں واقعی آپ لوگوں سے مل کے بہت خوش بہا ہوں اور اپنے لئے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ایسے ادارے میں مدو کیا گیا اور اپنے تعلیب علمانہ کچھ گزارشات آپ کے خدمت میں رکھنے کا موقع ملا رب کریم اس ادارے کے تمام پروجیکٹس اور اس کے تحت ہونے والے تمام علمی اور جو بھی خیر کے کام معاشرے کے لئے ہو رہے ہیں رب کریم اس میں برکت دے اس میں مزید آسانیاں ہوں اس کو اور اچھے دست و بازو اچھے ہیلپنگ ہینڈز اتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا کام آسان کرے آپ کی مشکلات کو دور کرے آپ تمام لوگوں کو رب کریم وہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے ہم سب کو اس سب سے بڑی کامیابی کے لئے بے چینی اتا کرے ہمیں بے تابی اتا کرے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہمارے دل میں یہ فکر پیدا نہ ہو مطلب اگر آپ کو آپ کی وہ اینول کانفیڈنچل ریپورٹ اگر کمپائل ہو رہی ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے ہم سب کی لائف ٹائم کانفیڈنچل ریپورٹ کمپائل ہو رہی ہیں which will be open before us روزہ مہشل میں وہی تو ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے تو رب کریم ہمیں سب سے بڑی کامیابی کے لئے بے تابی اور فکر پیدا کرے اور ہمارے وقت ہماری توانائی کا صحیح مصرف اللہ تعالیٰ کرے اور ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے آپ سب کو ہم سب کو اپنے والدین اپنے اصادزہ اپنے بزرگوں کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے آپ کے طلبہ آپ کی اولادوں کو آپ کے طلبہ کو اور آپ کی ٹیم کو جو بھی آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے آپ کو دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی آتا کرے دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے حصے کا اچھا کام کر رہے ہیں ان سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی